نمسکر دوستو ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں مالو کالندرس اور گیملرس دونوں ہی ٹیموں کی بیچ کھیلے جانے والے آج کے ٹیٹین مقابلے کو اس ویڈیو میں دوستو ہم سب کچھ کبر کرنے والے ہیں ڈی پینل آئیسس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دوستو اس سے آپ کو آسان بیننگ یہاں سے ملنے والی ہے لیکن دوستو یہ ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلی گرام چینل جوئن نہیں کیا ہے تو ٹیلی گرام چینل کو آپ ضرور جوئن کر لیجئے گا کیونکہ فائنل اپ ڈیٹ اور فائنل ٹیم دوستو یہی پر ہم آپ کے لیے پروائیڈ کر آتے ہیں ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر پہلی بار بزٹ ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکراب بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ پول رہنے والی ہے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک عبرش کریے گا شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پریویو کی تیس جولائی یعنی آج ہی کے دن یہ مقابلہ ہونے والا ہے اور بھارتی سمیں انسار رات میں ساڑھے نو بجے اور بارہ بجے سے دونوں ہی مقابلے کھیلے جائیں گے ویڈیو کی بات کریں تو سیم گراؤنڈ دوستو آج ایک بار پھر آپ کو دیکھنے والا ہے کیونکہ اسی گراؤنڈ کے اوپر سارا ہی ٹونیمنٹ ہونے والا ہے یادی بات کریں پچ بی ایور کے بارے میں دوستو بیلینسنگ بکٹ آپ کو دیکھنے والی ہے کیونکہ یہ بکٹ ایک آرٹیفیشل بکٹ ہوتا ہے اور میٹ کے اوپر سارے مقابلے کرا جاتے ہیں ٹونس کا کوئی بھی پرواب دوستو دونوں ہی ایننگوں میں نہیں پڑتا ہے دونوں ہی ایننگوں میں سیم سرفیس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی آنکڑوں کی مانے تو ٹونس جیتنے والا کپتان پہلے بللے باجی کا فیصلہ لینے والا ہے کیونکہ ابھی تک بیس مقابلے اس گراؤنڈ پر کھیلے جا چکے ہیں جن میں سے تیرہ مقابلے پہلے بللے باجی کرنے والی ٹیم نے اور سات مقابلے بعد میں یعنی کی چیس کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں ایسے میں جاتی بات کریں ایوریج اسکور کے بارے میں تو نبے سے لے کر ایک سو دس کے بیچ میں ہمیں ایک بار پھر اسکور دیکھنے والا ہے لیکن جاتی بات کریں جی اے ایم ٹیم کے بارے میں دوستو جی اے ایم پہلے بللے باجی کرتا ہے تو یہ اسکور ہمیں ایک سو دس سے اوپر دیکھنے والا ہے اب بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے ہیڈ ٹو ایڈ مقابلوں کے بارے میں تو دو ہزار اکیس کے بعد دونوں ہی ٹیمیں تین بار آمنے سامنے ہوئی ہیں ایسے میں ایم اے ایل ٹیم نے ایک اور جی اے ایم ٹیم نے دو مقابلے جیتے ہیں نسچے طور پر دوستوں آج کے مقابلے میں بھی گیملرز کا پڑھلا باری رہنے والا ہے اب بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے ریسنٹ مقابلوں کے بارے میں تو ایم اے ایل نے اسی ٹونامنٹ میں چھ مقابلے بھی تک کھیل لیا ہے دو مقابلے ہارے ہیں اور چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دوستوں بات کریں تو پہلے صروعات کے تین مقابلے لگاتا رہے جیتتے ہوئے آئے تھے اور پچھلے تین مقابلوں میں سے دو مقابلے یہ ہار چکے ہیں وہیں یہی گیملرز کی بات کریں تو آٹھ مقابلے ہنوں نے کیلے ہیں ماتر دو ہی مقابلے ہارے ہیں اور چھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے یہ جو دو مقابلے نو نے ہارے ہیں دوستو ٹونیمنٹ کے پہلے اور دوسرے مقابلے رہے تھے باقی اس کے علاوہ پچھلے لگاتار چھ مقابلے یہ جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور دونوں ہی ڈپارٹمنٹ میں کافی شاندار دوستو پرفورمنس یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جاتی بات کر دوستو گیملرز کی بولنگ کی سب سے پہلے جاتی بات کریں گے تو سامنے والی ٹیم کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بکٹ یہ ٹیم گراتی ہے یعنی ایوریچ کی بات کریں تو سات سے آٹھ بکٹ آج ایم اے ایل ٹیم کے گرنے والے ہیں بھائی یہ بات کریں ایم اے ایل کی بولنگ کی دوستو ایم اے ایل کی بولنگ کافی کمجور رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مقابلے میں ایک چار پانچ تین اور چھے یعنی بات کریں تو چار سے پانچ بکٹ یہ سامنے والی ٹیم کے آج گرانے والی ہے اور ایسے میں یہ اسکور کی بات کر رہا ہے دوستو تو گیم لرز پہلے بللے باجی کرتی ہے تو بڑے بڑے اسکور دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں دوستو یہاں بات کر رہے ہیں اپنے ایم ایل ٹیم کے بارے میں پہلے بللے باجی کری تھی پچھلے مقابلے میں تو ایک سو تیز بنایا تھے لیکن اس کے پہلے ان کے زیادہ بڑے اسکور نہیں ہیں اب بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے پلیئر کے بارے میں دیکھنے والے ہیں کون سے ایسے پلیئر ہیں جو دوستو ہمارے لیے بونس کا کام کرنے والے ہیں کون سے ایسے پلیئر ہیں جو ہمارے لیے ڈیفرنٹ پک گرانڈ لنگ میں آج ہونے والے ہیں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو مالو کالندر کے بارے میں دوستو مالو کالندر سے سٹارٹ کر رہے ہیں محمد ادنان اور آمیر اکرام دونوں ہی بللے باج ٹیم کے لیے اوپن کرنے آنے والے ہیں دونوں ہی بلے باش ٹیم کے لیے لگاتار ابھی تک سکور کرتے ہوئے آئے ہیں دوستو آمیر اکرام انٹی ٹوینٹی کا انٹرنیسل پلیئر ہے پورتگال کے لیے کھیلتا ہے لیکن دوستو پچھلے تین مقابلوں میں اچھا پرفورمنسین کا نہیں ہے لیکن گرانڈ لیگ کے حساب سے دیکھیں دوستو تو ایکسپیرینچ پلیئر ہے آسانی سے آپ ٹیم کا کیپٹن بائی کپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں خاص طور پر گرانڈ لیگ کی بات کریں تو باقی ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں اس پلیئر کو آپ ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں لیکن بات کریں محمد عدنان کے بارے میں آل راؤنڈر پلیئر ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے چار مقابلوں میں سے ماتر ایک ہی مقابلے میں انہوں نے بولنگ کی ہے حالانکہ وہاں پر دو بگٹ ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں تو پلیئر ایمپورٹنٹ ہے لے کر آپ کو چلنا ہے ابھی کیپٹن بیس کیپٹن کے بارے میں یہاں پر بات نہیں ہوگی لیکن بات کریں دوستو نجمان سہزاد کے بارے میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیسنال یہ بھی پلیئر ہے پورتگال کے لیے دوستو یہ بھی کھیلتا ہے لیکن نمبر تین کا شاندار یہ پلیئر ہے اور اسے آپ کیپٹن بیس کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ دوستو لگاتار بولنگ یہ کر رہے ہیں اور بکٹ بھی نکال کر دے رہے ہیں اور رنوں کی بات کر دوستو اکترہ نویتہ کے ٹونیمنٹ میں یہ بنا چکے ہیں اس کے پہلے فورٹی تری رنوں کی پاری بھی انہوں نے کھیلی ہے اور سب سے اچھی بات نمبر تین پر ویٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایمپورٹنٹ پلیئر ہو جاتے ہیں اب بات کرنا سید میزام کے بارے میں تو نمبر تین اور نمبر چار پر یہ آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں سب سے اچھی بات دوستو بولنگ لگاتار کر رہے ہیں اور ایسے میں بکٹ بھی نکال کر دے رہے ہیں تو یہ پلیئر بھی ایمپورٹنٹ پلیئر ہمارے لیے ہو جاتا ہے بات کریں گے رانہ سرور کے بارے میں نمبر پاس پر بلے باجی کرنے آنے والے ہیں بکٹ کیپرنگ سیکشن میں یہ پلیئر آپ کو دکھنے والا ہے ٹی ٹوئنٹی کا یہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے پچھلے دونوں مقابلے ان کے اچھے رائے ہیں لیکن اس کے پہلے کے مقابلے میں دو مقابلے ڈروپ ہوئے ہیں اور اس کے پہلے دونوں مقابلوں میں کوئی خاص پرپورمنس نہیں تھا ٹیم میں آپ کو اس پلیئر کو پک تو کرنا ہے لیکن کیپٹن بائس کیپٹننٹسی کے لیے ابھی روک جائیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں گیملش ٹیم سے ساندار پلیئر ملنے والے ہوں سب سے پہلے اب بات کریں محمد آسیم سربر کے بارے میں تو بولنگ لحاظ سے آپ نے اپنے ٹیم میں شامل کریں کیونکہ سب سے اچھی بات دو اوبر یہ پلیئر کور کر رہا ہے اور پچھلے دونوں مقابلوں میں تین بکٹ لے لیے ہیں اب بات کریں دوستو ادنان گوندل کے بارے میں تو یہ پلیئر کو آپ ڈروپ کریں کیونکہ ایک ایک کوری فیک رہے ہیں اور ایسے میں ایک میچ مینوں نے بولنگ بھی نہیں کی ہے بات کریں گے سید علی مہدی کے بارے میں دوستو شروعاتی ٹورنمنٹ کے مقابلوں میں دو دو اوبر فیکے ہیں لیکن اس کے بعد پچھلے چار مقابلوں ماتر تین اوبر انہیں فیکے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں ڈروپ کر کر چلیں باقی دوستو آنے والے سبھی پلیئر ایسے ہیں جنہیں آپ ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں سوائے دوستو ناکی کے دوستو ناکی ایسے پلیئر ہیں جیدی پلینگ ملتی ہے تو اسے آپ ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں باقی کوئی اور ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ہم ٹیلی گرام چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اب بات کریں گیم لرس ٹیم کے بارے میں دوستو تو کل دیب گولی اور نشت طور پر ایمپورٹنٹ پک ہے دوستو بگٹ کیبرنگ سیکسن میں یہ آپ کو دیکھنے والا ہے دوستو یہ بھی ٹی ٹوئنٹی کا انٹرنیسل پلیئر ہے اور ہم آسانی سے اپنے ٹیم میں شامل کریں گے حالانکہ پچھلے تین مقابلوں میں کوئی پرفرمنسن کا نہیں رہا ہے لیکن اس کے پہلے کے تین مقابلے آپ دیکھو گے تو بڑے بڑے اسکور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دوستو اوپن کر رہے ہیں اس لیے بھی ہم ٹیم میں اپنی انہیں لے کر چلنے والے ہیں بات کریں گے اماندیب کھوکر کے بارے میں دوستو تو پورے ٹونمنٹ میں ایک ہی پاری بائیس رن کی آئی ہے باقی کوئی اور پاری ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں پر زیادہ بات کریں تو اس لیے آپ اس پلیئر کو ڈروپ کر رہا چل سکتے ہیں بات کریں گے انکس کمار کے بارے میں امپورٹنٹ پلیئر ہے ہیڈ ٹو ایڈ اسمول لیگ کا ساندھار کیپٹن اور بائیس کیپٹنسی کا آپسن یہ پلیئر رہنے والا ہے کیونکہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلا ہی مقابلہ ان کا خراب گیا ہے باقی اس کے پہلے سکچی سیبن رن اور دو بکٹ اس کے پہلے تیتیس رن اور دو بکٹ اس کے پہلے ایک بکٹ لیا ہے حالانکہ یہ کی رن منایا ہے لیکن اس کے پہلے پھر ایک بار اڈتالیس رن اور تین بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اس کے پہلے دس رن تین بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں یعنی دیکھا جائے اوبرول تو شاندار یہ پلیئر ہے آپ آسانی سے کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں بھائی دوستو ایک اور کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کا اپسن آنے والا ہے جس کا نام ہے پروین سنگ دوستو لگاتار ٹیم کے لیے بولنگ کر رہے ہیں دو اوبر کمپلیٹ کرتے ہیں حالانکہ پچھلے تین مقابلوں میں ان کو بکٹ نہیں ملے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تین مقابلوں میں چھے اوبر دو چھے رن دو اوبر اور جیرو بکٹ چھے رن دو اوبر جیرو بکٹ اور چھے رن دو اوبر جیرو بکٹ اور اس کے پہلے ایک مقابلے میں پانچ بکٹ بھی یہ ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں یعنی گرانڈ لیگ کا یہ پلیئر ہے آپ ٹیم میں انہیں شامل کر کر جرور چلیں اب بات کرنے تین کمبوچ کے بارے میں تو پچھلے چار مقابلوں سے لگاتار دو دو اوبر یہ پلیئر کمپلیٹ کر رہا ہے اور ایسے میں بکٹ بھی نکال کر دے رہا ہے اس لیے یہ پلیئر ایمپورٹنٹ پک ہونے والا ہے حالانکہ بیٹنگ کا زیادہ بھی تک موقع نہیں ملا ہے لیکن نمبر پانچ پر یہ بلی باجی کرتا ہے تو ایسے میں دوستو تھوڑے بہت رن کر کر یہ پلیئر دے سکتا ہے رنجیت نارائنا پچھلے دونوں مقابلوں میں لگاتار بلی باجی کر رہے ہیں اور دوستو 48 اور 48 رنگ کی پاری کھیلی ہے لیکن یہ بات کریں بولنگ کی تو بولنگ میں اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ایک کور فیک رہے ہیں اور پچھلے تین مقابلوں میں بولنگ انہوں نے نہیں کی ہے اب بات کرنا دیبندر میلا نشت طور پر آپ کو ڈروپ کرنا ہے لیکن جیب پرکاس کو ٹیم میں شامل کریں کیونکہ بھلے ہی دوستو ایک ایک کور فیک رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہر مقابلے میں انہیں بگٹ ملے ہیں ماتر ایک مقابلہ ایسا رہا ہے جس میں بگٹ نہیں ملا ہے باقی ہر مقابلے میں ٹیم کے لیے بگٹ نکال کر انہوں نے دیئے ہیں اب بات کرنا نیتن برما کے بارے میں تو آپ انہیں ڈروپ کریں کیونکہ پچھلے دونوں مقابلوں میں ایک 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 اوبر فیکے ہیں اور اس کے پیرے جو دو مقابلے انہوں نے کھیلے تھے وہاں پر ایک ہی اوبر فیکا ہے لیکن صادور رحمان کو آپ ٹیم میں شامل کریں دو اوبر یہ بریئر کمپلیٹ کرے گا اور بگٹ نکال کر دینے والا ہے دوستو فائنل ٹیم فائنل اپڈیٹ کے لیے آپ ٹیلی گرام چینل جرور جڑ جائیے گا یہیں پر ہم آپ کے لیے فائنل اپڈیٹ دیتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک اوش کریے گا کومنٹ کر کر جرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جہن دوستو